ایک تعرف آج پیاز کے ساتھ پیاز کا تعلق ایلیم نامی فیملیز ہے جس سے لیسن کا تعلق ہے اور اس میں قدرت نے کیا رکھا ہے آئیے جانتے ہیں اس میں بی سکس بی ون بی ٹو اور انتہائی زیادہ مقدار میں ویٹامن سی رکھا ہے پھر اس میں سلینیم مگنیشیم پوٹاشیم اور کیلشیم وافر مقدار میں رکھا ہے اور اس کے علاوہ اس میں پری بائیوٹک فائبر کمال کا رکھا ہے اور اس کے علاوہ اس میں سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کے آ جاتا ہے اور پھر اس میں پوٹاشیم ایک دن میں ہمیں سنتالیسو میلی گرام پوٹاشیم چاہیے اور اگر آپ ایک پیاز کھالیں تو آدھے سے زیادہ پوٹاشیم آپ کو مل جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں جن میں انتہائی آلہ درجہ کے فلایبو نائٹس ہیں کوارسٹین ہیں اور یہ سارے فائٹو کیمیکل ہمارے جسم میں جا کے کیا کرتے ہیں تو آگے جا کے ان کے نام ہم کم رپیٹ کریں گے ان کے فائدے آپ کو بتاتے ہیں کہ پیاز کھانے سے ایک چولی آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہیں خاص طور پر وہ خواتین جو مینوپاز یا پری مینوپاز میں مبتلا ہے یعنی کہ ان کے منسز بند ہو گئے ہیں یا بند ہونے والے ان کو ایک بیماری ہوتی ہے آسٹیو پروسس ہڈیاں جس میں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ جب گرتی ہیں تو ان کو فریکچر بہت جلدی ہوتا ہے تو پیاز میں اتنا کیلشم ہے کہ اگر آپ ریگولر بیسز پر کھائیں تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی یہی کام کرتا ہے ان کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ پیاز میں چونکہ پوٹاشیم بہت زیادہ مقدار میں ہے تو یہ مسل بلڈنگ اور نرب بلڈنگ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ کارڈیک پیشنٹس کے لیے بہت اہم رول پلے کرتا ہے کیونکہ یہ ایچ ڈی ایل کو بناتا ہے اس کے بننے میں مدد کرتا ہے ایل ڈی ایل کو کم کرتا ہے جنرل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ٹرائی گلسٹرائیڈ کو کم کرتا ہے اور آپ کی خون کی نالیوں کو ساف رکھتا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو پیاز میں ایک ایسا کمپونڈ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈائیوریٹک ہے یعنی کہ اس سے پشاپ آور ہے پشاپ زیادہ آتا ہے پشاپ زیادہ آئے گا تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا اس کے بعد آتے ہیں شوگر کے پیشنٹ کے لیے شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ شوگر کے پیشنٹ کو بھی اس کا انرجی لیول کم ہوتا ہے تو پیاز میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ آپ کا میٹابولک سسٹم تیز کرتا ہے آپ کے کھانے میں آئرن کی ایبزارویشن بہتر بناتا ہے جو آپ کھانا لیتے ہیں اس میں جو آئرن ہوتا ہے اس کو آپ کے جسم کا حصہ بنانے میں مدد کرتا ہے تو اس سے آپ کا انرجی لیول بہتر ہو جاتا ہے اور چونکہ اس میں کیلوریز بہت کم مقدار میں اپروکسیمیٹلی فورٹی کے راؤنڈ آباؤٹ ہیں شخص کو اگر لنگز کا سائنسز کا یا بڑی آنت کا مسئلہ ہے تو اس میں ایسے پری بائیوٹیکس ہیں کہ جو آپ کی گھٹ میں جا کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر حیزے میں اور وہ خواتین جو پریگننسی میں وہ میٹنگ کرتی ہیں ان کو اگر آپ ایک ٹیبل سپون پیاز کا پانی دے دیں تو ان کے لیے بہت فائدہ ماند ہے ان کی الٹی رک جائے گی اس کے بعد جناب آگے بڑھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی کتے نے کاٹ لیا ہے تو اگر آپ پیاز کے پانی کو استعمال کرتے ہیں اس زخم پر لگانے کے لیے یعنی کہ جو ایمیجیٹ آپ کا ٹریٹمنٹ ہے تو اس میں یہ بہت فائدہ دیتا ہے اگر آپ کے کان میں انفیکشن ہے تو ہماری پرانی خواتین لسن اور پیاز جلا کے کان میں ڈالتی تھی تو وہ صرف اس وجہ سے ڈالتی تھی کیونکہ پیاز میں یہ انگریڈینٹس ہیں اور اس کا پانی اگر آپ شہد میں ملا کے آنکھوں میں لگائیں تو آپ کی انفیکشن دور ہو جاتی ہے اس کی انہوا یہ آپ کی نید بھی بہتر کرتا ہے اور سب سے اہم ان مردوں کے لیے جو خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے مردان کی ایک حوالے سے مسائل کا شکار ہے تو یہ آپ کی لبیڈو پروڈکشن آپ کی ٹسٹو سٹیرون کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے آپ کی سیکچول ڈزائر بڑھاتا ہے اور یہ آپ کے سپرم کاؤنٹ لیول کو بہتر کرتا ہے یعنی کہ آپ علاج بلگزا کی طرف جائیں تو یہ مردوں کے لیے بھی انتہائی مفید اور اہم چیز ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس کے استعمال کا پتہ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز کی تحصیل سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ پیاز گرم ہے سلفر کمپاؤنڈ ہونے کی وجہ سے تو آپ نے کوشش کرنی ہے سلاد میں کھایا جاتا ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پکاتے ہیں تو آپ نے اس کو زیادہ براؤنش نہیں کرنا اس سے اس کے جتنے بھی کانٹنٹ ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں جا کے انٹی انفلمیٹری کا کردار ادا کرتے ہیں آپ کی باڈی کو ایک میڈیسنل فائدہ دیتے ہیں جس میں جو اس کے فائٹو نیوٹرنٹس ہیں وہ آپ کی باڈی میں جا کے انفیکشن کو روکتے ہیں تو ان کا وہ سمجھ لیں کہ ان کی لائف کم ہو جاتے تو آپ نے ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کے بعد آپ اس کو دوپہر کے وقت میں سلاد میں کھائیں آپ اس کو انڈے کے ساتھ میں لا کے کھائیں اور اس کے علاوہ کوشش آپ نے کرنی کہ آپ اس کو رات کو نہ کھائیں اور تیسرا یہ کہ اگر جن کے جسم میں پہلے گرمی زیادہ ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو مناسب مقدار میں کھائیں زیادہ مقدار میں نہ کھائیں اچھا اس کے علاوہ جن لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں جن لوگوں کے بال گھر رہے ہیں وہ اگر پیاز کے پانی کو سرسوں کے تیل میں میں لائے لگاتے ہیں تو ان کو اس میں افاقہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اس میں انٹی ایجنگ ایفیکٹ ہے یہ آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو انٹی ایجنگ ایفیکٹ دے گا اور آپ کی سکن میں گلو کا باعث بنے گا اس کے علاوہ دمیں کے مرض میں سانسز انفیکشن کے حوالے سے لنگس میں انفیکشن کے حوالے سے پیاز میں موجود جتنے بھی انٹی انفلمیٹری انٹائی آکسیڈنٹس ہیں وہ سارے آپ کو فائدہ دیتے ہیں اور آپ کے فری ریڈیکلز کو آپ کی باڈی کے اندر جا کے ختم کر دیتے ہیں باقی اس کا سب سے برا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اس کا سمیل ایمپیکٹ ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی پیاز کھائیں تو آپ اس کے بعد برش کر لیں تاکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ آپ سے بھیزار آج کے بعد آج کے فائدے سننے کے بعد آپ نے آرائیوں کو برا نہیں کہنا پیاز کے حوالے سے اور آرائیوں کو اس کے ہنڈڈ آوٹ آف ہنڈڈ مارکس دینے ہیں کیونکہ زمین میں اس کی پیدا وار کی وجہ آرائی برادری ہے اب بے شک باقی لوگ بھی کاس پتے ہیں لیکن آرائی جو ہیں ان کا اہم رول ہے اس پیاز قروع زمین پر قائم رکھنے کے لیے تو پیاز کھائیے اور آرائیوں کو دعا دیجئے بہت شکریہ موسیقی